بیہار کے پچیس ہزار پرائیویٹ اسکول کے سنچالک ایوام پانچ لاکھ سے زیادہ اسکول کے ٹیچنگ ایڈ نن ٹیچنگ سٹاف ایوام ان کے پریوار کی اور سے میں بیہار کے مکہ ملتری آدھر نیشنی دیش کماری سے اپیل کرتا ہوں میں شمائل احمد نیشنل پرسیلنٹ پرائیویٹ اسکول ایڈ جیلیل ویلکھر ایسوشیشن بیہار کے مکہ ملتری آدھر نیشنی دیش کمار جی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں یہ پچھلے چودہ مہنے سے بیہار کے پرائیویٹ اسکول ایوام سرکاری اسکول بن ہے لیکن آج بیہار کے شکشہ ملتری کا ایک پریس بگرکتی دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ پچھلے دو مہنے سے تیچروں کی تنخواہ نہیں دینے کے قارن ان کے اور ان کے پریوار کو کتنی کٹھائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اس کی لئے میں کھیج جتا ہوں ایک سبتے کے اندر آپ سبھی لوگوں کی سیلری مل جائے گی اس کو دیکھنے کے بعد میرا دل پریشان ہو گیا اس چیز کو دیکھ کر کے کہ سکشاہ منتری دو مہنے تیچروں کی تنخواہ نہیں دیئے تو اتنے دکھی ہو گئے لیکن بیہار کے آدھرنی مکمتری جی آپ نے کبھی یہ سوچا کہ پچھلے چودہ مہنے سے بیہار کے نجیر اددالوں کے سنچالک تیچر اور اس میں کام کر رہے ننٹیچ کی سٹاف ان کے لاکھوں لاکھ پریوار کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے نہ تو ان کے پاس کھانے کیلئے کچھ ہے نہ ان کے پاس رہنے کیلئے کچھ ہے کیونکہ ان کی زندگی کرائیوں کے مکام میں تھی ان کی زندگی تنخواہ ملتی تھی تو کرانہ دکان سے لاکر کے اپنے پریوار کا پارن پوشت کرنے کی تھی لیکن چودہ مہنے سے جب اسکول بند ہے پیرنٹس فیس نہیں دے رہے ہیں ان کے پریوار کا کیا حل ہوگا ایک بار بھی آپ اتنے دیالوں مکہ منتری ہیں ایک بار بھی آپ نے نہیں سوچا کی بیہار کی شکشہ پرائیویٹ اسکول اور سرکاری اسکولوں میں ہوتی ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کی بیہار کا مانچتر ہندوستان میں نمبر ون پہ ہے شکشہ جگت میں پرائیویٹ اسکولوں کی وجہ سے آج دیش میں بیہار کے بچے اگر نام روشن کر رہے ہیں بڑے بڑے کمپٹیشن کمپٹیشن کمپٹیٹ کر رہے ہیں چاہے وہ آئی اے سو آئی پیس ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ایڈوکٹ ہو یا کسی طرح کے بھی کمپٹیشن ہو اس میں بیہار کے بچے اول ہوتے ہیں اور سبھی کا بیک گراؤن نائی پرسن سے زیادہ پرائیویٹ اسکولوں کا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کی بیہار کے منتری آئی ایس آئی پیس اور سرکاری پدادکاریوں کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ نے یہ کوشش نہیں کی یہ چودہ مہینے سے پرائیویٹ اسکول کے سنچالک ایوہم ان کے تیچر اور ننٹی کی چاف کا کھانا پینہ کیسے چلنا ہو آپ نے تو غریبوں کے لیے بھی ہر زیلے میں کچھنی شٹارٹ کرا آج کے نیس پر پر ہم نے پڑھا سات لاک سے زیادہ لوگوں نے اپنے کیچن سینٹر پر کھانا کھایا تو میرا دل اور دہل گیا کہ ہمارے وہ لاکھوں لاکھ ٹیچنگ اور ننٹی کی سٹاف اور ان کے پریوار کے لوگوں کا کیا حال ہوگا کیسے وہ بھوکے مر رہے ہیں آدھر نمکھومتی جی اس کے چودہ مہنوں میں ہم نے سیکڑو ٹیچنگ اور ننٹی کی سٹاف اسکول کے سنچالک اس کورونا کال میں مارے گئے کئی لوگ بھوک سے مر گئے ایسے کا بھاو میں لاز سے مر گئے لیکن آدھر نمکھومتی جی آپ نے ایک بار بھی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ نیجی وددالوں کے چلانے والے لوگ پڑھانے والے لوگ ان کا اور ان کے پریوار کا کیسے لالن پوشن کو رہا ہوگا ان سے آگ رہا ہے کہ ایک ایک لوگ کو بھیجیں پیرنس کو بھیجیں بچوں کو بھیجیں اپنے آس پروس کے لوگ کو بھیجیں تاکہ ہماری اس درد بھری داستان کو سب لوگ جان سکیں اور بیہار کے ہمارے جو مالک ہیں سوی انتیش کمار جی آدھر نمکھومتی کہ وہاں تب بھی یہ ہمارا میسیج پہنچ سکے